سلام علیکم سامین بیس ربعہ الابر ہے ستر اکتوبر ہے خبر کا عنوان ہے یوکرین پھر جل اٹھا ہے دراصل روس اور یوکرین کی جنگ ایک بار پھر خطرناک موڈ اختیار کر رہی ہے کریمیا برج کے بلاش کے بعد روس بری طرح بوکھلائے ہوا ہے اور آج روسی فوجیوں نے یوکرین پر اتنا زبردر ساملا کر دیا ہے کہ سو شہروں کی بجلی ہی گم ہو گئی ہے اور بنیاد دھانچہ جو ہے وہ بلکل ختم ہو چلا ہے یوکرین کے وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوج نے ان کے تین بڑے حالوں میں تین ریجنوں میں ڈرون سے حملے کی ہیں اور اٹیک میں ان کے کئی اہم انفرنسٹریکچر یعنی جو بنیاد دھانچہ ہوتا ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں اتنا ہی نہیں اس حملے میں لگ بگ سو بڑے شہروں کی بجلی بھی گم ہو گئی ہے اندھیرہ شاہ گیا ہے ایجنسی کے مطابق روس نے آج پیر کے دن صبح راج دھانی کیو کے مرکز پر ڈرون سے حملے کی ہیں یہ اٹیک اس وقت ہوئے جب لوگ اپنے گھروں سے باہر باہر نکلے ہوئے تھے اور حملے بھیڑ بھار والے علاقوں میں ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی یوکرین کے کئی شہروں میں روسی فوج نے گولی باری بھی کی ہے روس نے ایک ہفتے میں یہ دوسری بات یوکرین پر بڑا حملہ کر دیا ہے ایجنسی کے مطابق سینٹرل کیو میں یعنی کیو کے مرکزی علاقے میں دماغوں کے بعد یوکرین سینہ نے ڈرون کو مالگیرہ نے کوشش کی لیکن وہ بچ گئے اس کے لئے ڈرون پر کئی فائر بھی کیے گئے یوکرین کے پرزیڈنٹ مہا کے صدر آفیس کے ایک افسر نے صحافیوں کو بتا کہ کیو میں ایک رہشی عمالت پر ہوئے حملے میں تین لوگ مالے گئے ہیں جبکہ کچھ عمالتیں بھی تباہ ہو گئی ہیں ایمرجنسی میں جو اہلکار ہوتے ہیں وہ آگ بجھانے کام کر رہے ہیں یوکرین نے کہا کہ یہ ایک ایران کے ذریعے تیار خودکش ڈرون کے ذریعے کیے گئے ہیں جو پہلے اپنے ٹرگیٹ پر نشانے پر جاتے ہیں اور وہاں بم دماغ کرتے ہیں ادھر روس کے روس کی بزارت دفعہ کہا ہے کہ اس نے پورے یوکرین میں کیا جو بنیادی دھا چاہتا ہے اس پر بڑا حملہ کیا ہے بہرحال کتنے عادی مارے گئے ہیں ابھی تفصیل سامنے نہیں آئی ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی تباہی آگئی ہو لیکن سو شہروں میں اندھیرہ چھا جانا ایک بہت بڑی خبر ہے اور بری خبر ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں کچھ جیسے اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا